اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امیر ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوانٹی میچز کی سریز کا تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ بھی ختم ہو چکا ہے اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ سریز ہار چکی ہے لگاتار تین میچز ہار چکی ہے تو سابق کمنٹیٹر اور سابق چیر میں رمیز راجہ جو ہے وہ شہین افریدی پر اور محمد حفیظ پر اور پاکستان کی پوری ٹیم مینجمیٹ پر برس پڑے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی ہار کی وجہ کیا بنی ہے انہوں نے بتایا ہے اس کے بعد ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ وہ ہار کی وجہ کیا بتا رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمیز راجہ جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھا انیلسز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شہین افریدی کو بلکل زیرو پرسنٹ بھی کپتانی نہیں آتی ہے یہ پی ایسل کی کپتانی نہیں ہے یہ پاکستان ٹیم کی کپتانی ہے رمیز راجہ کا کہنا ہے اگر شہین افریدی پی ایسل میں اچھی کپتانی کر سکتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم میں وہ اچھی کپتانی کر سکتا ہے گیا جا فین ایلن جو ہے وہ شاندار بیٹنگ کر رہے تھے ایک سو سینتیس رنز کی انہوں نے انہیں کھیلی ہے تو انہوں نے کہا نیوزی لینڈ نے دو سپینر کھلایا ہے سوڈی اور سنٹری دونوں کو کھلایا ہے لیکن انہوں نے ایک سپینر کھلایا ہے اور وہ بھی نواز نے اچھی بولنگ کی اگر دور افتخار سے ساتھ میں دو دو اور کروا لیتے یا ایک ہی اور کروا لیتے تو شاید گیم میں کچھ چینجنگ آ سکتی تھی اور فین ایلن کی وکٹ گر جاتی تو پاکستان ٹیم کا کہیں نہ کہیں چاس بن سکتا تھا لیکن رمید راجہ نے کہا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے رمید راجہ نے کہا کہ محمد دفیز اور شہین افریدی نے بلکل زیرو پرفارمس دکھائی ہے